بہت بہت سوارت تصویر کیا ہماری یوٹیوب چینل سٹوئنٹس میڈیا میں میں ہوں راز راب دیکھ رہے ہیں سٹوئنٹس میڈیا یوٹیوب چینل بہاروش ویدیالک کے پارتھری کے شاتر ریزل کے انتظار میں اب کافی تھک گیا ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس نے بتایا تھا آپ کو کہ گورنر آفیس سے ایک لیٹر دی گئی ہے جس میں اب بتایا گیا ہے کہ مطلع یونوورسٹی 2021 کے لیے جو بیئر انٹرنس اگزام ہونے والے ہیں اس کو اور فور یارز جو بیئر انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں دونوں کے انٹرنس اگزام کو کنڈکٹ کروانے ساتھ ہی انٹرنس اگزام لینے کاؤنسلنگ کروانے سے سممندید کولیز الاؤٹمنٹ تک کے ساری ذمہ داری مطلعہ ویشہ ویدالک کو سوپ دی ہے اور ٹو یارز جو بیئر انٹرنس اگزام ہوتے ہیں اس میں وہی چھاتر اپیئر ہو سکتے ہیں جن کا پارٹھری پھولی کلیر ہو اپیئرنگ والے بھی اس فورم کو نہیں ڈال سکتے ہیں وہاں پر انٹرنس فورم فیلپ کرتے وقت آپ سے پارٹھری کا مارک شیٹ اپلوڈ کرنے کو کہا جاتا ہے آپ سے پرسنٹیج پوچھا جاتا ہے کچھ تک آپ کے سبزیک کے نام پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد سے ایک کولوم اور دیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو اپنے پارٹھری کے مارک شیٹ کا نمبر بتانا ہوتا ہے اور اس کولوم میں پارٹھری کے مارک شیٹ کا نمبر اس میں فیل کرنا ہوتا ہے جب سے یہ لیٹر وشیف ویدیالے کو دی گئی ہے مثلا یونیورسٹی کو گورنر آفیس کے یہاں سے تب سے وشیف ویدیالے اب اس تیاری میں جھٹ گئی ہے کہ انٹرنس اگزام کے لیے فورم کی تاریخ کب سے تیہ کی جائے انٹرنس اگزام کب لی جائے کی اور بھی چیزیں جو اس سے سمبندیت ہو اور بیہار وشیف ویدیالے جو ایک ہے سترہ سے بیس والے کے ریزلٹ جو پچھلی ریپورٹ آئی تھی کہ اسی ہفتے میں آج آئے گی ریزلٹ آج سنی وار ہو گیا سبتہ ختم ہونے والا ہے لیکن آج بھی کوئی ریپورٹ نہیں دی گئی ہے وشیف ویدیالے کے طرف سے پارٹھری ریزلٹ سے سمبندیت اس میں پھر آدھے سے زیادہ چھاتر بی ایڈ انٹرنس اگزام اس بار نہیں دے پائیں گے اور یدی ایسا ہوتا ہے تو چھاتر کو اسنا تک میں پانچ سال لگ جائے گا جو کافی شیمفول یہ چیزیں ہوگی آپ تین سال کے کورس کو پانچ سال میں کروا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طریقے سے لمبی لمبی باتیں کہی جائے تھی وشیف ویدیالے کے طرف سے کی ایک ہفتہ بعد ریزلٹ آ جائے گا ہمیں کہا گیا کہ زینواری میں ریزلٹ دے دیا جائے گا کئی ریپورٹ میں پھر کہا گیا کہ فروری میں ریزلٹ دے دیا جائے گا کئی ریپورٹ میں کہا گیا اس کے بعد سے اب مارچ کی امیدی زتائیز آ رہی ہے یہ غلط ہے بیہار وشیف ویدیالے کے ایردگیر دیا مجھبپور میں کئی چھاتر سنگٹن ہیں میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ آپ وائش شانسلر سے ملیے کانٹرولر جی سے ملیے ساتھ ہی پارٹیری کے تمام چھاتر شاترائے آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور ہو سکے تو آپ وشیف ویدیالے اور گورنر آفیس تک یہ نیوز پہنچائے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بار بھی ہم بیر انٹرنس اگزام سے ونچیت ہو جاتے ہیں تو پانچ سال ہمارا برباد ہو جائے گا تین سال تو ویسی حسناتک میں آپ رہے لیے اور دو سال لیٹ لتیپی میں آپ نے لگا دیا میں خاص کر کے میتھلائی اسٹرنس یونین کے جو پرسیڈنٹ ہے جو مزہبپور میں ہے میں ان سے گجاریس کر رہا ہوں کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ یہ باتیں وشیف ویدیالے تک جرور پہنچائے کی پارٹھینی کی ریزلٹ جلد سے جلد دی جائے ریزلٹ جیسے ہی جاری کی جاتی ہے اسی دن وشیف ویدیالے کے طرف سے مارکشیت نمبر ایلوٹ نہیں کی جاتی ہے مارکشیت نمبر ایلوٹ کررہے میں وشیف ویدیالے کو تھوڑا وقت لگتا ہے یدی ریزلٹ آس پاس میں دے دی جاتی ہے 5 سے 10 دنوں کے بعد یا 15 دن کے اندر میں ہی تو آپ بید انٹرینس کے لیے فرم تو بھر دیں گے مارکشیت نمبر یا جلد سے جلد جاری کی جاتی ہے اس کے بعد سے آپ انٹرینس ایکزام دیں گے اور جب آپ کا کاؤنسلنگ ہوتا ہے تو دکومنٹس ویریفیکیشن میں آپ سے سبی دکومنٹس آپ سے اوریزنیل مانگے جاتے ہیں تو یہ کافی نیند نہیں ہے کہ ریزلٹ میں اتنا ویلمب ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ بگرا نہیں ہے 5 سے 10 دن میں یا دی ریزلٹ آ جاتے ہیں تو تمام شاتر شاترہ ہیں جن کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کلیئر ہے ان کا پارٹ 3 کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کلیئر آئے گا اور وہ بید انٹرینس کے لیے فرم فیلپ کر پائیں گے تو تمام اسٹوڈینس کے جو چھاترہ سنگٹھن ہیں الگ الگ سنگٹھن کے نام بھی ہوں گے ان سے یہ گجاریس ہے کہ آپ لوگ ویشہ ویدالہ تک کی ریپورٹ ضرور پہنچائے اور اپنی باتوں کو وائس چانسلر یا کنٹرولر زی کے پاس رکھے خاص کر کے میں مثلا اسٹوڈینس انیون کی جو پرسیڈنٹ ہے میں ان سے گجاریس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ان کی باتیں سنی گئی ہیں اور جو پروپوزل وہ رکھتے ہیں ان پر ویشہ ویشہ ویدالہ میں کیا چاہتا ہے تو آج سنی بار ہے اور آج بھی کوئی ریپورٹ نہیں دی گئی ہے ریزلٹ سے سمبندیت اور یہ اگلی ریپورٹ کب آئے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور آج پھر سنی کیٹ میٹنگ ہے ویشہ ویدالہ میں اور سنی کیٹ میٹنگ میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 62 ایزینڈے پر ویشہ ویدالہ میں سنی کیٹ کے جو صدرس ہیں وہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں آپ دیکھ لیں دینیگ زاغران اسے بتائی گئی ہے لیکن وہاں پر کہیں بھی یہ منشن نہیں کیا گیا ہے کی ریزلٹ میں جو دیری ہوتی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی ایسا وہاں پر کوئی بھی ایک لینڈ میں اس بات کو منشن نہیں کیا گیا ہے تو پھر ریزلٹ کے لیے آپ لوگ بھی تھوڑا جیسے ہو جو بھی ہو آپ لوگ یونیورسٹی کو آپ روچ کیجئے اور گورنر آفیس تک آپ روچ کیجئے ڈپٹی سی ایم بھی مجھے لگتا ہے کہ بیہار کے سٹوینٹس کے پاکشمی ہے تو وہاں تک کے بھی آپ اپنی باتیں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے باقی جو چھاتر سنگٹن ہے میں ان سے گجاریس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پر تھوڑا دھیان دیجئے پینسٹ ہزار شاتر شاترہ ہیں ان میں سے لگ بھاق پندر سے بیسار شاتر شاترہ ہیں ایسے ہیں جو بیہار انٹرینس فارم آنے کے انتظار میں ہیں اور اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں تو وہ پارتیری کے ریزلٹ کا پارتیری کا ریزلٹ جل سے جلد جاری نہیں کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو ہوں گے انٹرینس اگزام میں اپیئر نہیں ہو پائیں گے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ پارتیری کا ریزلٹ یدی دس سے پندہ دن لیٹ بھی آتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ انیورسٹی کی جو بھی ریزلٹ آتے ہیں ان میں پیننگ کی سمجھ سے ہمیسا بنی رہتی ہے یدی ہر چیز شاتر شاترہوں کے ٹھیک تھاک رہے ہیں پھر بھی انیورسٹی پیننگ میں ڈال دے گی تو پھر ان کو سدھروانے میں مارکشیت نمبر ایلاؤڈ کروانے میں مارکشیت دینے میں کتنا وقت لگ جائے گا تو یہاں پر لوچا ہی لوچا نظر آ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کیسا ہے ایک تو 17 سے 20 والے آپ بیئر انٹرینس میں 20 سے 22 میں ہی آپ اپیئر ہوتے جو کی آپ کا چھوٹ گیا وشف ویڈالک کے سیسن لیٹ ہونے کے کاران اب 21 سے 23 میں آپ کو موقع مل رہا ہے شاید وہ بھی چھوٹ جائے گا وشف ویڈالک کے یہ لیٹ لطیفی ریزلٹ پبلیش کرنے کے کاران تو میں آپ تمام شاتراؤں سے یہ گجاریس کروں گا کہ اپنی آواز بلند کیجئے اور یونیورسٹی سے کہیے کہ جل سے جل ریزل دے اور تمام شاتراؤں سے بھی یہ گجاریس ہے تو آگے جو بھی ریپورٹ آگے ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے